مرکزی کمیٹی کی ممبر بی این پی غلام نبی مری صاحب اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جس کی ساری زندگی سیاسی جدوجہت پر محیط ہے ایک ایسا سابق وزیرعالہ جس نے بلستان کو یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز اور ترقی اور امنوان دی اب میں بلانا چاہتا ہوں مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں سیاسی کارکنوں کے استاد روبر سابق وزیرعالہ نیشن پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ کو نیشن پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاہی دین اور سیاسی کارکنان آج جو یہاں پہ پی ڈی ایم کے کاہی دین مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں پاکستان میں جو جدوجہت کر رہے ہیں اس جدوجہت کا بنیادی مقصد وہ صرف ایک سیلیکٹ حکومت کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر اس جدوجہت کا مقصد اس مائنسٹ کے خلاف ہے جو بہتر چوہتر سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو رویہ رکا ہے اور اس ملک کو عوام کے بجائے اس کو ایک ویل فیئر اسٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنایا دیا گیا ہے دوستو جب تک یہ مائنسٹ ختم نہیں ہوگی جب تک عوام طاقت کا سرسشمار نہیں ہوگا جب تک عائن بالا دست نہیں ہوگی جب تک پارلیمنٹ کی بالا دستی نہیں ہوگی عدلیہ اور میڈیا آزاد ہوں گے تو یہ ملک روز باروز پسمانگی کی طرح جائے گی دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں آج ہر جگہ پہ مہنگاہی ہے عام غریب آدمی اپنے بچوں کو لے کر کتنے بیشرمی کے ساتھ اس پرانوں کو شرم نہیں آتا کہ پاکستان کی اسٹری میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو فروب کر رہے ہیں اس سے بڑی بدکسمتی کیا ہوگی بجلی ہو یا گیس ہو یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے دوستو پی ڈی ایم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں عوام کی بالہ دستی ہو اس ملک میں جمہور کی بالہ دستی ہو اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہو نام کے بندوق یہ بندوق کب تک چلے گا تین دہائیوں سے پلوچستان اور پشتونخواہ میں آپ جو خون کے کیل کیلے رہے ہیں اس کے کیا نتیجے نکلے ہیں مزید بربادی کے پلوچستان اور پشتونخواہ اور سندھ میں آج روزانہ نوجوانوں کو آپ اٹھا کے گڑی کوچوں میں پینک رہے ہیں ہمارے لیے ہمارے درستگائیں عذیت خانہ بن گئے ہیں کتنے شرم کی بات ہے کہ روزانہ اس چوک پہ کبھی تربت سے کبھی چمن سے لوگ لاشیں اٹھا کے لائے جا رہے ہیں یہاں پہ دوستو یہاں توڑا بہت جو گزارہ ہوتا تھا چمن سے لے کر گوادر تک ہماری بارڈر ٹریڈ تھی اس کو بھی ان لوگ انہیں ٹوکن کیا ہوا ہے اس سے بڑی زنب کیا ہے کہ آپ ایک جگہ جائیں ایک ٹوکن ٹوکن کے لیے ایک لاکھ روپے آپ کو دینے پڑے تہیں تربت میں پنجگور میں چمن میں اور تم جا کے آپ کو جوانا اس پاندر پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پنوچستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا آپ لوگ اتنے گے گزرے ہیں کہ آپ پنوچستان کے جدو جائب کرنے والے زیاسی کارٹون مر گئے ہیں یہاں کے کائی دین مر گئے ہیں جو آپ لوگ پنوچستان کے ساتھ یہ کر رہے ہو کپ تک آپ الیکشنوں میں ٹپا مار کر لوگوں کو راتوں رات کامیاب کر کے ناتے ہو جو یہاں کے جینئن لوگ ہیں جن لوگوں نے زندگی پر جمہوریت کی پاندستی کے لیے آئین کی پاندستی کے لیے قوموں کی پرابری کے لیے سائل اور وسائل کے لیے قربانیاں دی ہمارے قائدینیں بیس بیس تیس تیس سال جیلوں میں گزارے ہیں وہ اس لیے نہیں گزارے تھے کہ ہمارے بچوں کو آپ اٹھا کے لے جائیں وہ اسی امیت پہتے کہ اس ون میں جمہور کی بارہ دستی ہوگی یہاں غریب کی بارہ دستی ہوگی یہاں غریب بارہ دست ہوگا لیکن پتک سمتی سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو سائی پیٹن پہ نہیں گیا وہ اسی ملک بیٹھ رہا ہے آپ اس خوش پہمی میں ہیں کہ جی ہمارے ایکانومی بہتر ہو رہا ہے آپ کے ایکانومی پرواد ہو رہی ہے اس دن سے درو جس دن اس کے سیکیورٹی اداروں کو اور یہاں کے ملازمی ان کو تنخواہ نہ ملے ابھی تو آئی ایم ایف دے رہا ہے لیکن جس دن وہ بند ہو گئے پھر کیا پھر ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ اب یہ کہتا ہے کہ جی مشین پہ میں ہونٹنگ کروں گا ویسی آپ ہم سے جو ہے نا روکے نہیں جا رہے ہیں مشین تو آپ کے کنٹرول میں ہے ایک بندن دباؤ گے سب جس کو ناپس سن کرتے ہو سب آر جائیں گے تو آمگی الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کو کبھی نہیں مانیں گے پی ڈی ایم اس کو کبھی نہیں مانے گا میں آخر میں یہ جو تمام دوست جدوجہت کرنے والے یہاں پہ شریک ہوئے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایک بہتر فیڈریشن ایک آئین کے مطابق چلنے والے فیڈریشن جو تمام قوموں کی نوائنگی کرے جو میڈیا اور عدلیہ کو آزاد رکھے اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ مان لے اس فیڈریشن کے لیے پی ڈی ایم کو جدوجہت کرنا چاہئے پی ڈی ایم کے چھبیس نقاط میں انقلابی نقاط یہی ہے کہ پاکستان کو جس پیٹرنٹ پہ چل رہا ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اس کو عوام دوست ریاست بنانی چاہئے انہی قضارشات کے ساتھ میں تمام اپنے قاہدین کی کارکنوں کی اور جن لوگوں نے اس جلسے کا انتظام کیا ہے ان کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس جلسے کو کامیہ بنایا ہے آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ دوستوں کی